ملی کے علاقہ علی اوٹ کے ملحقہ جنگل میں تیندوے دن کے وقت آزادانہ گھومنے لگے جس سے مقامی عبادی میں خوف کی فضاء قائم ہو گئی تیندوے کا جوڑا علی اوٹ چبرہ ڈھاکہ کے علاقوں میں گشت کرتے دکھائی دیتا ہے جبکہ ان علاقوں میں جنگل کے ساتھ کثیر تعداد میں عبادی بھی ہے اور گاؤں کے رہائشی بزار جانے کے لیے یہی راستہ استعمال کرتے ہیں علاقے کے عوام کا کہنا ہے کہ میکمہ وائیڈ لائف ان تیندووں کو عبادی سے دور منتقل کرے اور ان کا عبادیوں میں آزادانہ گھومنا انسانی جانوں کے لیے بڑا خطرہ ہے